سلام علیکم میں ہوں وے سزا اور آپ دیکھ رہے ہیں منو سلوہ فور آج ہم بنا رہے ہیں دھئی بڑے مسالہ یہ میٹھے دھئی بڑوں میں بھی استعمال ہو جائے گا دھئی بڑوں میں بھی استعمال ہو جائے گا چھولو کی چاڑ میں بھی یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ لال کوٹی بھی مرچ لے رہے ہیں دو چمچ اونیا سابت دو چمچ زیرا اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو روز کر لیں گے ہلک ہلک ہلکی خوشبو جب آ جائے تو پھر اس کو اتاریں گے اور یہ جلنا نہیں چاہیے اگر یہ جلنا تو آپ کا سارا ٹینس خراب ہو جائے گا یہ دیکھ کے جو ہے نا آپ اس کو کریے گا اس کے اندر مرچے دلی ہوئی ہے اور یہ پورے گھر میں تھسکا اڑیا گا یہ ہو چکا ہے یہ ہمارا شیلف بلکل صاف ہے اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے دو چمچ چاٹ مسالہ ہم تھوڑا سا اور شامل کریں گے آدھا چمچ دائی چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ سے کم نمک کالا نمک یہ بھی آدھا چمچ سے کم ہے کالی مرچے یہ بھی آدھا چمچ سے کم ہے اجینوں وہ تو ایک چمچ اسے ہم بیلن کی مدد سے اس کو پیس لیں گے دردرہ سا نا کلینڈر نہیں کرنا اس کو اس ریسیپی کو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریے گا اور آپ بولیں گے واقعی میں کوئی چیز بنی گی بہت ہی زبردست بنی گی یہ یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو پیس لیا ہے اب اس کو ہم کٹوری میں نکال لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا اسے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اگر میری آپ کو یہ دہی بڑے مسالے کی ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریے گا سسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجائے مجھے دیجائے ملتہ مجھے دیجائے